دوستو آئیس لولیز بھی ہم سب شوق سے کھاتے ہیں ان کو مشہور آئیس ٹرین برینٹس بھی بیشتے ہیں اور گولا گھنڈا کی شکل میں بھی بیچی جاتی ہیں لیکن آئیس لولیز بھی ایک گیارہ سالہ بچے نے غلطی سے اجاد کی تھی انیس سو پانچ میں گیارہ سالہ بچہ فرانک اپرسن اپنے گھر کے بیک یارڈ میں ایک شربت کو پانی میں ایک سچک کے ساتھ ملا کر کھیل رہا تھا ان دنوں شدید سردی پڑھ رہی تھی اور ٹمپریچر مائنس میں تھا اس بچے نے یہ شربت اور سچک کو گلاس میں ہی چھوڑ دیا اور چلا گیا رات کو یہ مکسٹر شدید سردی سے جم گیا اور یہ دنیا کی پہلی آئیس لولی غلطی سے اجاد ہو گئی اٹھارہ سال کے بعد فرانک اپرسن نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک بیچ پر اپنا یہ فروزن سوڈا وارٹر بیشنا شروع کر دیا اس کو اس دور میں پاپسکل کہا جاتا تھا انیس سو پچھس میں فرانک نے پاپسکل کے رائٹس نیو یورک کی ایک کمپنی جو لوی کو بیچ دیے اور یوں آئیس لولی ایک گولا گھنڈا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا